ادھکارہ حریم فاروق نے اپنے نئے ڈرامے کے کردار سے متعلق بھانڈا پھوڑ دیا حریم فاروق نے ماننگ شو میں اپنے نئے ڈرامے بسمل کے حوالے سے بات کی ادھکارہ نے کہا کہ جب انہیں اس ڈرامے میں کام کی پیشکش ہوئی تھب وہ بطور پروڈیوسر مصروف تھی حریم فاروق کے مطابق انہوں نے مکمل کہانی پڑھے بغیر صرف کاشٹ میں نومان اجاز اور صویرہ ندیم کو دیکھتے ہوئے ڈرامے میں کام کرنے کی حامی بھر لی ادھکارہ نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ وہ ڈرامے میں ویلن کا کردار ادا کریں گی لیکن جب انہوں نے کام شروع کیا تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ان کا کردار کس طرح کا ہے حریم فاروق نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ وہ منفی کردار کو دل سے کریں گی اور اپنی پوری منفی توانائی اس پر لگا دیں گی لیکن جب انہوں نے شوٹنگ شروع کی تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ادھکارہ نے کہا کہ انہیں ڈرامے میں معصوم ویلن خاتون دکھا گیا ہے اور ان کا کردار اس طرح کا ہے کہ کوئی اسے سمجھ ہی نہیں پائے گا انہوں نے کہا کہ ڈرامے میں ان کے کردار کا نام بھی معصوم رکھا گیا ہے لیکن در حقیقت وہ کہیں سے بھی معصوم نہیں ہوتی حریم نے اعتراف کیا کہ انہوں نے متعدد اچھے اور انتہائی مشکل کردار بھی ادا کیے ہیں لیکن ان کا بسمل کا معصومانہ کردار انتہائی مختلف ہے انہوں نے ایسا کردار پہلے کبھی نہیں کیا خیال رہے کہ بسمل میں حریم فاروق نے شاتر لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جو کہ اپنے باس سے دولت کے خاطر شادی کر لیتی ہے ڈرامے میں حریم فاروق نے غریب گھرانے کی لڑکی کا کردار ادا کیا جو کہ امیر بننے کے خواب دیکھتی ہے اور پھر ملازمت کے دوران خود سے زائد العمر امیر باس سے عشق لڑا کر ان سے شادی کر لیتی ہے ڈرامے میں ان کے شوہر کا کردار نومان اجاز جبکہ ان کی سوٹن کا کردار سویرہ ندیم نے ادا کیا ہے اور اس ڈرامے کو کافی پسند کیا جا رہا ہے